لوگ میں ان کو کہا کے جاؤ لوگ ان سے ملو کہ بابا پانچ سات دن کے لیے اس الیکشن کو پوسپون کر دیں یہ جو چارج فضاء ہے ہم پانچ سات دن میں یہ پوشش کریں گے کہ اس کو کنسنسس کی طرف لے آئے سپیکر صاحب تو بہت ما شا اللہ زندہ بات ان سے بات وہاں ہوگی وہ نہیں سمجھ سکا ورنہ یہ پریزیڈنشل الیکشن بلکل کنسنسس سے بھی ہو سکتا تھا وہ اگر زدرائی سے کھولانا چاہتے کسی اور کھولانا چاہتے ہم یکٹے مل کر کر دیتے میں آج بھی کہتا ہوں اب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ چارج فضاء جو پنجاب میں ہے عمران خان کی پارٹی اور مطلی دیگیوں کے درمیان اور جو چارج فضاء پشاور میں ہے یہاں قومی اور سبائی سینٹ میں ہے یہ اچھے مستقبل کی نشاندہی نہیں کر رہا میں ان پرسن ریکویسٹ کروں گا میاں محمد نواز شریف سے میں ریکویسٹ کروں گا میاں محمد نواز شریف سے کہ وہ اپنے جو سینر ایلیمنٹ سے ان کی پارٹی میں ان کو کہہ دیں ٹھیک ہے آپ کی کسی سے نہ لگتی ہوگی آپ کی کسی سے قدورتیں ہوگی ان کی عمال آپ کو برے لگتے ہوں گے لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد ہے اس پارٹی کو وٹ دیا ہم نے ایک نسرے کو سنبھالنا ہے اور وہ آسانی سے ہو سکتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے پارلیمان کے ہمارے مسائل ہم کیوں کوٹو میں لے جا رہے ہیں آئین انساز اسمبلی نے بنایا ہے یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس آئین میں جو بھی ترمیم کرنا چاہے جو بھی اس میں ایڈیشن اور سبچیکشن کرنا چاہے یہ اس پارلیوان کا حق ہے تو بہتر یہ ہوگا سونر دو بیٹر اگر اس چارج پارلیسوی کو سنبھالنا ہے اور اس ملک کے لیے ایک کنسنسس گورنمنٹ پاکستان مشکل میں ہے پاکستان مشکل میں ہے میں معافی چاہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ کے ہم چھوٹے ہیں مسائل بہت بڑے ہیں ہماری معمولی غلطی سارے خطے کو برباد کر دے گی میں ریکویش کرتا ہوں for the sake of this country ریکویش کرتا ہوں سارے خطے کے لیے کہ ہم سب نے مل بیٹھ کے ایران کے متعلق لوگوں کے کیا ارادے ہیں افغانستان کیا کر رہا ہے سنٹرل ایشیا کے جو مسائل وسائل ہیں اس طرف لوگوں کے میں یہ جو بڑے سانڈ ہے میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں ہمارے اقل کا انتیان ہے ہمارے فہم کا انتیان ہے عبانستان کی قیادت کا بھی پاکستان کی قیادت کا بھی کئی ہمارے غلط غلط روش اس خطے کو پھر مت سانڈوں کی میں دینے جنگ میں نہ تردیل کر دیں یہ میری میری ریکویشٹ ہے زندہ بات کسی نے سے پریزنڈ بننا تھا دیویل پرسن از زرداریہ میں اس کو مبارک بات دینے وہاں گیا وہ نہیں تھا نویت کمر رضا ربانی جو سینئر بیٹے تھے ان کو میں نے مبارک بات دی ان کو مبارک ہو ابھی ہمان سب کا انتیان شروع ہو گیا ہے جو جو کچھ ہو رہا ہے مارے اردگرد خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پورٹین اور امریکہ کبھی اٹم بموں کی دوسروں کو دمکیا دیتے ہیں کبھی کیا کبھی دس آل نیڈ سے کنسنسس جی پیس آپ بلوچستان سے بہت بھی نہیں لے پا ہے بلوچستان کی نمائنگی آپ کیسے کر پا رہے ہیں اور جب ساری جماعتیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس دیولپ کر رہے ہیں صرف آپ ہی الگ ہیں باقی سارے ایک ساتھ بیٹھے ہیں اس کی اوپر آگے ہیں یعنی آپ کے ہوم گراؤنڈ سے کیوں نہیں آپ سے میں اتیاز کرنی پڑتی ہے اتیاز کرنی پڑتی ہے پتہ نہیں ہم نے اس موک کو کہاں تک پہنچایا کہ بگا ہم کیا کریں بولا ہے فضل ریمان صاحب نے بولا ہے فضل ریمان صاحب یہ بتائے کہ جو آپ کے بخاطرین تھے انہوں نے آپ کو رسپیکٹ دی جو آپ کی وقت کا دم کرتے تھے آپ کے ساتھ دوستی کا ادار کرتے وہ اس الیکشن میں آپ سے دور رہتے ہیں اس کی وجہ آپ کے الائز تھے یا آپ کی ذات تھے ہماری الائز نے ہمیں ووٹ دیا اختر منگل ان کے گھر میں بڑی صاف بیماری تھی وہ غرب جا رہے تھے دبائی خاص اس الیکشن کے لئے رکھے اپنے دو سینیٹرز اور تھے ان کو بلایا شفیق کو کہا کہ بابا ابھی کس قسم کی آپ وہ چاہتے ہیں مالک کے سینیٹرز دو ہیں انہوں نے آپ سے پھول سکتے ہیں بزنجو صاحب ہیں اس کا ایک امی نے کہا انہوں نے کہا بابا خدا نخواہ سے دکھانا پڑے یا خدا نخواہ سے کامرہ مامرہ میں نے کہا بابا نہیں ریٹریسٹ ہوں انہوں نے ہمیں اٹھ دیئے بلکل دیئے باقی جو یار لوگوں کے یار ہیں انہوں نے قسم یہ کہا کہ ہمیں کہا ہے کہ بابا دل تو ہمارے جو کچھ کہ لیکن سائی ہم کچھ نہیں کرسا یہ سب سوڑے پیس کا فرس کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے جو اپس کے ساتھ نہیں گئے کوش کھی پیسے ہے لو کچھ اور ہے جو بیسے کہہ ڈالنے پاٹی نے پا بند ہوں نہیں سمجھے ایڈ پی ایڈ پی اور نے فرس او آپ کے بیدی دیئے غلرت فضل رحمان صاحب کی بڑی فضل رحمان صاحب شاید سو گئے ہوں شاید سو گئے ہو شاید سو گئے ہو وزر رحمان صاحب کا ووٹ ہمیں پڑنا شائے تھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ عمران خان صاحب میں آپ کو پوری پارٹی نے بھوڑ دیا چالوں صبح میں پارلیمان میں سیریٹرز نے یہ بتائیں کہ خان صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی کتنی لمبی چلے گی اور عمران خان صاحب کو پیارہ ملنے جائیں گے دیکھیں خان صاحب میرے اس وقت کے دوست ہیں جب ہم نے پہلی دفعہ اپیڈیم بنائی تھی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کم سے کم اتنی شرافت میں مہد نواز شریف میں آئے اس کی بھائی میں بھی ہوگی میں گیا تھا دو آزار چھے میں حج کرنے مدینہ مناورہ میں جہاں وہ ششے کا شیڈ ہے میں وہاں بہچا تھا کہ میرے بتی جینے کا میرے ساتھی تھا حج کے بارے میں حج میں کہ وہ میاں صاحب آکے بیٹھ گئیں گا میاں صاحب کو میں نے پھر تمام طویل سفر میں دیکھا نہیں تھا جب ہوں کو یہاں سے مرکدر کیا گیا تھا میں دس منٹ بعد پونچا تو ایک بڑا دورہ دور سے پاکستانی کجاج کا ان کی جرد پر قریباً دس دیس فٹ کے اوپر میں اسے ملنے آیا تو حسین اکبال ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حسین اکبال نے کہا کہ محمود ہے میں نے میاں صاحب سے بات کی یہ فروری کا مہینہ تھا فروری ٹورنڈن سکس میں نے کہا میاں صاحب یہ تو مدینہ منورہ ہے آپ مسافر ہیں کبھی بات نہیں ہوئی اس سیاست پر بات ہوئی مشکل ہوگی کہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں انہوں نے کہا میں آج جا رہا ہوں لندن میں نے کہا پھر چی کے بسم اللہ میں کل لندن آ جاؤں گا نہیں بلکل نہیں میں نے کہا کل میرے یہاں خش کے کچھ ہوا باقی ہیں میں پر اندر جاؤں گا تو میں اور ہم سب یہی کرتے ہیں میں اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے پنجابی محمود محمود بھی کہہ سکتے ہیں فروری ٹورنڈن پڑھنے کا یا سننے کا وہ کسی اور شاید زبان میں وہ اتنی وہ اس طرح سمیٹ نہیں سکتی ایموشنز کو جذبات کو تو یہ بھی ہمیں فخر ہونا چاہیے اور میں آج ماں باپ سے بھی یہ بات کہوں گی کہ اس پنجاب سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ اس میں فخر محسوس کریں اپنے بچوں کو پنجابی سکھائیں انگریزی سکھائیں بلکل سکھائیں کیونکہ دنیا سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے اردو بھی سکھائیں ہماری قومی زبان ہے سب کو بولنی چاہیے لیکن پنجاب کی پنجابی زبان بچوں کو سکھائیں ان کو اس سے ایلین نہ بنائیں اور ہمارے جو پار پنجاب سے ہمارے سکھ بھائی بہنیں آئے ہیں میں ان کو بھی دیکھتی دنیا میں جہاں بھی ہو میں ان کو اکثر دوسرے ملکوں میں بھی دیکھتی بڑے فخر سے پنجابی بولتے ہیں ان کے بچے بھی پنجابی بولتے ہیں تو میں چاہتی ہوں ہمارے بچے بھی اس طرح پنجابی زبان کو اپنائیں ہمارے بھی پنجابی بہن بھائی اپنی پنجابی زبان کو اپنائیں اور اس کو فخر سے بولنیں کیونکہ پنجابی زبان صرف ایک زبان نہیں ہے جب آپ اپنی زبان سے دور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے روٹ سے اپنی جڑوں سے اپنی کلچر سے دور ہوتے ہیں اور دوسروں کا وہ کہتے ہیں نا کبھا چلا دوسری چال ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو اسی طرح آج کل کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم دوسروں کے کلچر کے دوسروں کی روایات پر چل پڑے اور اپنی روایات کو اپنی میٹھی زبان کو اپنی کلچر کو اپنی تریڈیشنز کو اپنی ثقافت کو ہم نے بلا دیا ہے مجھے کبھی کبھی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے اس کو انگریزی اردو میں ماں باپ بات کرتے ہیں پنجابی زبان میں اب کم بات کرتے ہیں در ہے کہ کہیں یہ ایکسٹنکشن نہ ہو جائے کہیں یہ ایکسٹنکشن نہ ہو جائے زبان تو میں یہ سب کو آج کہنا چاہوں گی ماں باپ کو بھی سٹوڈنس کو بھی جو طالبات ہیں طلبائیں یونیورسٹیز کے کالجز کے سکولز کے اور میرا تو دل یہ بھی کرتا ہے کہ اس کو ایسا سبجک ہمیں انٹریڈیوز کرانا چاہیے تاکہ بچے اس کو پڑھیں اور بولیں پنجاب کا کلچر اتنا گہرہ ہے اتنا وسیع ہے پنجاب کی جو تہذیب ہے اتنی وسیع ہے مجھے تو آنسلی میں بہت بلو بلاڈ پاکستانی ہوں لیکن میں بہت تھورو بریڈ پنجابی بھی ہوں انہوں نے میں بلکل صحیح کا عظمہ آپ نے کوئی لفظ استعمال کیا تھا کہ جس کو خالص پنجابی کہتے ہیں اس کو آپ نے کیا کہا تھا کوئی آپ نے بڑا اچھا ایکسپریشنگی میرے لئے یوز کیا تھا آپ نے کہ میں بڑی پکی پنجابی بھی ہوں اور تھیٹ پنجابی ہوں بلکل میں بلکل تھیٹ پنجابی ہوں اندروں باروں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں میرا جو میری ثقافت ہے میرا کلچر ہے میری جو ٹرڈیشنز ہیں وہ اس قدر تاریخی ہیں اس قدر زبردست ہیں کہ میں اگر جنمانہ شروع کروں تو ختم نہ ہوں جس طرح ہمارے پنجابی کلچر میں رکھ رکھاؤ ہے جس طرح ایک دوسرے کا عزت تقریم عدب عداب ہے بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا بیٹیوں کے سر پہ چھاؤں بن جانا ماؤں کی عزت کرنا دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا یہ ہماری کلچر کی ہماری یہ ہماری روایات ہیں جن کو آہستہ آہستہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں اور یہ جو سیاست میں گالی گلوچ کا ماؤں بہنوں کی عزت نہ کرنے کا چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے اس نے ہماری جڑوں کو کھوکلا کرنا شروع کیا ہے ایک لمعہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے اور ایک رواداری کا جو کلچر ہوا کرتا تھا کبھی کہ دوسرے کی بہن کو دوسرے کی بیٹی کو دوسرے کی ماں کو ہم عزت دیتے تھے وہ کہتے تھے نا ماں سانجی ہوتی ہیں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں تو ہم ان لوائیات کو بھلاتے جا رہے ہیں میرے لیے بطور ماں بطور بیٹی بطور بہن میرے لیے یہ بہت لمعہ فکریہ اور آپ سب کے لیے بھی ہونا چاہیے تو یہ جو ہماری خوبصورت ویلیو سسٹم ہے جو ہماری خوبصورت ایتھو سے روایات ہیں کلچر ہے اچھا کیا ازمہ نے اور انفرمیشن منسٹری میں میں انفرمیشن منسٹری کو بھی شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے آج انہوں نے آج اس کو اس خوبصورت تحصیب کو زندہ کیا اور ازمہ یہ چلتا رہنا چاہیے اس کو سکول لیول پہ کالج لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ ہمیں پورے پنجاب میں اس کو مناتے رہنا چاہیے اور اس کی تشریر کرنی چاہیے اپنی روایات لوگوں کو یاد کراتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ روایات ختم ہو گئیں کم ہو گئیں تو آنے والی نسلوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پنجابی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے وہ پنجاب سے نکل جاتا ہے پنجابی جو وہ پنجاب سے بے شک نکل جائے پنجاب اس کے اندر سے نہیں نکلتا تو میں آج جب بات کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ میری دھرتی ہے اور انہوں نے سب نے بات کی کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیرعالہ دیکھیں ایک کانسپٹ ہے پنجاب کا جس کو پنجاب کی بیٹی کا جس کو دیرالی کہتے ہیں تو یہ پنجاب نے یہ میرا کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بعد یہ پنجاب کے عوام کا کمال ہے کہ انہوں نے وزیرعالہ کی کچھ سی کے ایک بیٹی کو بٹھایا ایک دیرانی کو بٹھایا اور اون کیا میں جہاں جاتی ہوں وہ مجھے صرف خواتین کی آنکھوں میں نہیں وہ مجھ سے ہاتھ ملاتی ہیں گلے ملتی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ وہ آپ میرے سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن میں جو ہمارے مرد ذراہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے والد ہیں والد کی عمر کے جو لوگ ہیں بھائی ہیں بیٹے ہیں وہ لوگ ایکولی مجھے اسی طرح اون کرتے ہیں تو جس طرح پنجاب نے ایک بیٹی کو کمال رکھا ہے اس کو وزیرعالہ کی کچھ سی پر بٹھایا ہے انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب میں یہ پہلا واقع ہے تو میں پنجابیوں کو بھی مبارک بات دیتی ہوں بڑا اچھا کانسپٹ ہے پنجاب میں جو ماں کا بہن کا پنجابی کڑی کا بڑا اچھا کانسپٹ ہے اور بڑا خوبصورت تصور ہے جس میں کئی داستانے ہیں لوگ داستانے مرزا صاحبہ ہے لوگ صاحبہ کی زیادہ بات کرتے ہیں مرزا کی کم کرتے ہیں سونی مئی وال ہیں لوگ سونی کی بات زیادہ کرتے ہیں مئی وال کی بات کم کرتے ہیں اسی طرح ہیر رانجا ہے ہیر کی بات زیادہ کرتے ہیں رانجا کی کم کرتے ہیں یہ بڑے خوبصورت ہمارے کانسپٹ ہیں جو ہمیں زندہ بھی رکھنے چاہیے یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بھی ہونا چاہیے ہماری یاداشت میں یہ بالکل فریش ہونا چاہیے اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کیونکہ یہ ہماری ثقافت ہے ہماری پہچان ہے اور جو اس سے دور جائے گا وہ کٹی پتنگ کی طرح کہیں گر جائے گا جا کے اس کی کوئی پہچان نہیں ہوگی تو مجھے خوشی ہے کہ مجھے آج یہ کہنے کا موقع ملے میں خود بھی پنجابی کڑی ہوں میرا خیال ہے کہ تمام پنجاب کی بیٹیاں اس بات سے ریلیٹ کرتی ہیں بارڈر بار سے آئے مہمانوں کا شکریہ دا کرتی ہوں آپ کو بتائیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے الحمرہ لاہور میں منقدہ تقریب میں شرکت اور ایسے میں وہ خطاب کر رہی ہے ابھی شامل کریں گے ہیڈلائنز ووٹس ایکوائیڈ با محمود خان اچکزی ون ون نائن ووٹس ایکوائیڈ با آصف علی زرداری ٹو ہنڈرڈن ففٹی فائف آصف علی زرداری چار سو گیارہ الیکٹورل ووٹ لے کر دوسری بار صدر پاکستان منتخب سنی اتحاد کاؤنسل کے حمایت کی آفتہ امیدوار محمود خان اچکزی کو ایک سو اکیاسی الیکٹورل ووٹ ملے جے یو آئی اور جماعت اسلامی کا صدارتی انتخاب کا بائیکارٹ ارکان ایوان میں نہیں آئے نو منتخب صدر کی تقریب حل برداری کل شام چار بجے ہوگی چیف جسٹس پاکستان حلف لیں گے ایوان صدر کی جانب سے مہمانوں کو دعوت نام جاری آسیف علی زرداری کے صدر منتخب ہونے پر بلاول بھٹو کا ایوان میراکین کی مبارک بات ڈیسک بجا کر خوشی کا اظہار پارلیمنٹ میں جشن کا سما موسیقی